بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلح علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم اللہ مسلح علیہ السلام علیکم ناظرین پروگرام حیال الفلا میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان سید سیند رضا ناظرین اس پروگرام کے اندر آپ ہمیں کالز کر کے اپنے مسائل اپنی پریشانی اور تکالیف سے آگاہ کرتے ہیں اور ہم آپ کو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں آج جو شخصیت مارے پاس گفتو کے لیے موجود ہیں نہایت منتاز عالم دین ہیں آپ انہیں اکثر کوہ نور کی سکرین پر بھی دیکھتے رہتے ہیں بڑی خوبصورت اور جامع گفتو فرماتے ہیں جناب حضرت علامہ مولانا پیر زادہ پیر حفیظ اللہ صحرورتی صاحب السلام علیکم پیر صاحب جی والکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیر صاحب خیر وافیت سے ہیں جی قبلہ شاہ صاحب ٹھیک ہیں شکر الحمدللہ ماشاءاللہ ناظرین پیر صاحب ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے سوالات کریں گے آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ العزیز آپ کی سکرین پر نمبر انشاءاللہ ابھی شو کر دیا جائے گا اور وہ نمبر آپ نے نوٹ کرنا ہے اور ہمیں آپ نے کال کرنی ہے پیر صاحب ایک چیز ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں وہ بڑی اہم ہے ادم برداشت یہ جس نے معاشرے میں بہت سارے نقصانات کو جنم دیا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے کہ اس صفت سے دور ہونا کتنا ضروری ہے کیونکہ یہ وہ صفت ہے جس کی وجہ سے بہت سارا بگاڑ معاشرے میں پیدا ہونا ہے صبر و تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا یہ اسلام میں کتنا ضروری ہے یا اس کی اہمیت قرآن و حدیث میں کیا بیان ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ بہت شکریہ شاہ صاحب جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے یہ بہت ضروری ہے ان باتوں کی طرف جانا آج کے اس ماحول میں دیکھیں عدم برداشت کیا چیز ہوتی ہے کہ کس کو کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہوتی برداشت ایک ہوتی اس کا عدم برداشت برداشت ایک صبر کے زمرے میں چیز آ رہی ہے کہ انسان صبر کا مظاہرہ کرے ہر اس مشکل وقت میں ہر اس مسئیبت میں مسائب و علام میں لڑائی جگڑے میں کوئی بھی مشکل آ جائے کوئی بھی مسئیبت آ جائے انسان صبر کرے ایک ہوتا ہے کہ پھر انسان اسی کے انسان بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے اور دوسرے عام لفظوں میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں عدم برداشت کے انسان کی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے کہ ایک وقت ایسا بھی شاصاب آ جاتا ہے کہ بیماری اس انداز اچھے اروج کر جاتی ہے یا اس شخص کے اندر گھر گھر جاتی ہے کہ اس کی برداشت سے وہ باہر ہو جاتی ہے کہ بے شمار لوگوں کی زبان سے یہ بھی سنا کہ یا اللہ ہم مجھے لے جا مطلب موت مانگنا جائز تو نہیں ہے لیکن جو گھر والے وہ بھی کہتے ہیں ہم یہ تو دعا کر سکتے ہیں مالک اس کیلئے آسانیہ پیدا فرما جو بھی ہے اسے صحت دینی ہے یا اسے موت دینی ہے اس کیلئے یہ دعا ہم کر سکتے ہیں کہ اس کیلئے آسانیہ پیدا یعنی ایک وقت یہ آ جاتا ہے کہ گھر والے بھی بات پر آ جاتے ہیں کہ وہ انسان کے اندر سے برداشت قتم ہو جاتی ہے اور خود ہمسیلف جو بیمار ہے اسے بھی وہ برداشت نہیں ہو جاتی اسی طرح مین جس طرف آپ کا شرک ہے ہمارے سسٹم اور معاشرے کے اندر خاص کر کے ہماری نوجوان نسل جو ہے دس بارہ سال سے لے کر بیس بائیس سال تک چو بیس پچیس سال کا جب ایک بچہ ہو جاتا ہے نا تو اس کا سٹم نہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے لیکن یہ بارہ اور اٹھارہ کا یہ لڑکپن کا جو اس کا پیریڈ ہے نا یہ بڑا ظالم پیریڈ ہے اس میں ہی برداشت اور عدم برداشت جو ہے نا وہ کام کرتی ہے جو برداشت کر جاتا ہے جو سبر کا سٹیمنا اپنا بڑھا لیتا ہے پھر وہ آگے نکل جاتا ہے اور جو جس کے اندر یہ چیز قوت برداشت نہیں ہوتی ہے تو تھوڑا سا کسی نے ایسے بات کر دی تو لڑائی جگڑا کر دیا ماں باپ نے کوئی بات کر دی تو نراز ہو کے باہر چلا گیا مطلب ایک یہ ہوتی ہے کہ عدم برداشت کے انسان اپنے اوپر ایک چیز کنٹرول نہیں کر سکتا یہی تو ایک چیز ہے کہ انسان جب اسے بہت خوشی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو پھر وہ بار بار اللہ کا شکر ادا کرے بار بار شکر ادا کرے اور جب کوئی مسیبت آ جائے کوئی مشکل آ جائے کوئی اس طرح کا بعض دفعہ ایسے مجمع میں ایسی میٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں ایسی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی بات کر سکتا ہے تو انسان خاص کر کے جو سالس ہوتا ہے نا جج جسے کہتے ہیں جو فیصلہ کرنے ہو جج کے اندر سب سے پہلی جو خوبی ہے وہ یہی ہونی چاہیے کہ برداشت کا مادہ اس کے اندر ہونا چاہیے یعنی جو مرضی کوئی اسے اس مجلس میں کہہ لے تو وہ اس کے اندر قوت برداشت اتنی زیادہ ہو کہ وہ سن کے برداشت کنٹرول کرے اپنے اوپر اگر جج صاحبی غصہ کر جائیں گے تو پھر وہ سالس تو نہ رہے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک اپنے اندر ایک صبر کا مادہ پیدا کریں ہم برداشت قوت برداشت پیدا کریں نہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عدم برداشت کا ہم شکار ہو جائیں کہ ہم بعض دفعہ اس طرح بھی شخص ہوتا ہے کہ انسان اپنی جان لے لیتا ہے یہ خودکشی کیا ہے کہ انسان تنگ آکے اس کی قوت برداشت بلکل ختم ہو جاتی لا جواب اور بعض دفعہ تو معمولی سی بات پر بھی وہ جا کے تو اپنی جان ختم کر دیتا ہے اور بعض دفعہ انسان اپنی مسائب سے تنگ آکے تو جس طرح آج کل ہمارے اس معاشرے میں بھوک پیاس اور رزق کی کمی اور بیچارے اتنی انکم نہیں ہیں اور اتنے اتنے زیادہ بل آ جاتے ہیں اور پھر گھر کھانے کے لیے نہیں ہے صبح سے شام تک وہ جاتا ہے بچے مانگتے ہیں کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے دیں ان چیزوں سے بھی بعض دفعہ قوت برداشت کر کے سربراہ کی ختم ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر جان ہی اپنی زندگی ختم کرو تو ان چیزوں پر ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے دیکھیں خودکشی حرام ہے بینگدہ اسلام کے اندر بلکل حرام ہے کہ انسان ایک زندگی اور موت میرے رب نے دیئے زندگی ایک اللہ کی نعمت ہے اور اس کو ختم کر دینا یہ بڑا جو ہے انسان کے اندر یہ قوت برداشت ہونی چاہیے تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کی تربیت کا بڑا فقدان ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے اپنے پاس بٹھائیں انہیں اچھی اچھی باتیں بتائیں اپنے بزرگوں آج تو بچوں سے والدین ڈرتے ہیں وہ کوئی بات کر دیں تو بچے جو ہیں ان کا رویہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ والدین کو خموش ہونا پڑتا ہے برکل یا انگیج کی جس طرح آپ جس سیج کی طرف اشارہ فرما رہے تھے تو آج تو اس عمر کے بچے بھی والدین کو خموش کروا دیتے ہیں کیا فرمایا ہے دیکھیں تربیت شاہد صاحب تربیت کا فقدان ہے نا کیونکہ بچے جو ہیں آج کل تو ما شاء اللہ چار پانچ تین چار سال کا بچہ ہی موبائل اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ بڑا سے چین کے وہ صاحب زہر ہے کہ جب ماں باپ اس کی تربیت نہیں کریں گے اور کچھ دین کے طرف بھی ہم بالکل نہیں جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن قرآن پاک صرف ایک قرآن پاک بچہ پڑڑا ہونا یا کوئی بھی آدمی جو جب قرآن پاک ہم پڑتے ہیں تو ہمارے اندر بڑی نرمی پیدا ہو رہی ہوتی ہے قرآن پڑھنے سے بڑی نرمی پیدا ہوتی ہے وجود کے اندر اور اس لیے کہ دنیا داری ختم ہو رہی ہوتی ہے اللہ کی رحمتیں آ رہی ہوتی ہیں اور وہ وہ رحمتوں کی برسات ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمارے اندر ایک بڑی قوت روحانی قوت پیدا ہو رہی ہوتی ہے تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں باپ کو تھوڑا تھوڑا بچوں کی تربیت کرنی چاہیے کیونکہ ماں کی گود ہے پہلی جو کہتے ہیں نا ماہد سے لے کے لاحق تک وہ پہلی ماں کی گود ہے تربیت گاہ جو ہے بچہ پہلے اپنے گھر سے اب ماں باپ سے سیکھتا ہے پھر کر کے محور سے انٹرنل محور سے سیکھتا ہے پھر ایکسٹرنل محور میں جاتا ہے پھر سکول کالجز میں جاتا ہے اس طرح اگر اچھی گھر سے تربیت ہو جائے تو پھر وہ بچہ باہر بھی اچھا رہتا ہے تو اس لیے ہمیں سب سے پہلا فرض جو ہے نا وہ ماں باپ کا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں انہیں اپنے پاس بٹھائیں انہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اچھی اچھی باتیں بتائیں کوئی قرآن کی آیت پڑھ کے سنائیں انہیں ان سے بٹھا کے انہیں کوئی صورت یاد کریں تو ان چیزوں کی طرف جب ماں باپ مائل کریں گے تو کافی حد تک ادم برداشت کا جو بچہ شکار ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اللہم صاحب ایک شخص فیل کرتا ہے کہ میرے اندر یہ مسئلہ ہے کہ مجھ سے چیزیں برداشت نہیں ہوتی کسی کے بات برداشت نہیں ہوتی جلدی ہائے پر ہو جاتا ہوں اس وقت وہ کیا کرے اور کوئی وظیفہ کوئی بات ایسی ہوگی کوئی آیت یا کوئی نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا بتائی ہو کہ اگر وہ پڑھے تو وہ کامڈاؤن ہو جائے اس کی جو حالت ہے وہ بلکل پرسکون ہو جائے اس حوالے سے بھی بتائیں دیکھیں بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ انسان جو ہے وہ جب ان چیزوں پر عمل کرے گا خاص کر کے دیکھیں نا ہمارا جو دین ہے نا یہ شخصہ بڑا خوبصور دین ہے سبحان اللہ بے شہر اگر ہم صحیح معنیوں میں پانچ وقت کی نماز ہی پڑھ لینا تو نماز انسان کے اندر آجزی پیدا کرتی ہے صحیح معنوں میں نماز پڑھیں انسان کے اندر نماز آجزی پیدا کرتی ہے تو جس بندے کے اندر آجزی پیدا ہو جائے گی میرا خیال ہے اس بندے کے اندر برداشت بھی پیدا ہو جائے گی کہ ہمیشہ عدم برداشت جب انسان غرور اور تکبر میں چلا جاتا ہے نا تو پھر وہ مطلب ہے کہ وہ برداشت تو قریب ہی نہیں اس کے وہ اس نے ہر چیز کوئی کیونکہ وہ ایک غرور اور تکبر کے اندر موجود ہے تو اس لیے ہمیں احضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت مبارک اور دیکھیں آپ کے نوازے جو ہیں حضرت حسنین کریمین جس طرح ایک بڑا خوبصورت وہ واقعہ بھی ہے کہ آپ وضو فرما رہے تھے تو ایک بزرگ بھی وضو فرما رہا تھا وہ بزرگ وضو ٹھیک نہیں کر رہا تھا تو آپ نے چھوٹے سے بچے ہیں تو ہاں کہتے ہیں کہ بابا جان یہ میرا دیکھیں میں وضو ٹھیک کر رہا ہوں کے نہیں کر رہا ہوں اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا بیٹا آپ تو ٹھیک کر رہے ہیں میں ٹھیک نہیں کر رہا مطلب سمجھانے کا انداز دیکھیں کتنا ہے یعنی چھوٹی سے عمر کے اندر اس قدر فقاحت ہے ہاں تو اس لیے اب دیکھیں مسجد میں چھوٹے بچے آتے ہیں نا تو ہم انہیں بھی مطلب دیکھیں بچے ہیں ان کا کام احشرارتیں کر رہا ہوں انہیں ایک طریقے سلیکے کے ساتھ انہیں سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن ہمارے بعض دفعہ اتنا وہ خاص جو ریٹائر بابے ہوتے ہیں نا کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ میک میں سے ریٹائر ایک اپنی زندگی سے بھی ریٹائر ہوتے ہیں بلکل کاربار سے ریٹائر وہ پھر مسجد میں سارا دن وہ گزارتے ہیں تو کوئی بچہ آ جائے تو اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں چھڑکتے ہیں برا بلا کہتے ہیں یعنی اس انداز میں بچوں کو کھینچا جاتا ہے مسجد کے اندر کہ بچے بھاگتے ہیں پھر دور کہ وہ کہتے ہیں مسجد میں جاؤ ہی نا مسجد میں بچہ آ جائے تو بڑے تھیمے انداز میں بڑے پیار سے اسے بٹھا کے سمجھاؤ گے بٹا اپنے مسجد کا اعترام کرنا ہے اپنے شرارتیں نہیں کرنی ہیں تو یہ چیزیں ہیں ان پر کنٹرول کرنا چاہیے ماشاءاللہ ناظرین دیکھئے کہ جو ہمارے بچے ہیں یہ ہمارے فیوچر کا ہمارے مستقبل کا عظیم سرمایہ ہے ہماری جو نسل ہے آگے انہی کے کندوں کے اوپر ہے یہی اس کو آگے لے کر چلیں گے ہماری جو سوسائٹی ہے اس کے اندر بچوں سے جو پیار اور محبت والا معاملہ ہے وہ ہمیں درگزر نہیں کرنا چاہیے بچے چاہے اپنے ہو یا کسی کے ہو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھیں اور دست شفقت اپنا بچوں کے اوپر رکھیں اگر کوئی ان کے اندر برائی دیکھتے ہیں کوئی ایسی پریشانی دیکھتے ہیں کوئی ایسی عادت دیکھتے ہیں کہ جو اچھی نہیں ہے تو ان کو پیار کے ساتھ سمجھایا جا سکتا ہے ان کی تربیت کی جا سکتی ہے اور ان کو جو ہے وہ سمجھائیں اور پیار کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے محبت کے ساتھ ان کو دین سکھائیں اگر مسجد کے اندر بچہ آتا ہے شرارت کرتا ہے یا کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے اس کی تربیت کی جاتی ہے یہ وہ دن ہے کہ بچے کو جو بات سکھائی جائے جس طرف لگایا جائے گا بچہ لگ جائے گا لیکن علمیہ ہے ایک علامہ صاحب جس کی طرف آپ نے شعرہ کیا کہ چار سال کا بچہ بلکہ اس سے بھی کم ایج کے موبائل یوز کرنا شروع کر دیتا ہے ہم تو یعنی والدین جو ہیں وہ کہیں اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں بچہ کیا دیکھ رہا ہے وہ کن چیزوں کی طرف جا رہا ہے ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا لا شعوری طور پر بچے کے ذہن میں وہ چیزیں ساری جا رہی ہوتی ہیں اور پھر جس کا نتیجہ جو ہے اگر تو وہ اچھی چیزیں دیکھ رہا ہے اگر ناتس سن رہا ہے کتابات سن رہا ہے لیکن بچہ جو ہے وہ کھیل کود کی طرف جاتا ہے وہ چیزیں جو دماغ کے اندر بیٹھ جاتی ہیں اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر ان کا اظہار جس انداز میں ہوتا ہے اس کے ہم متحمل نہیں ہوتے تو اس لیے ان ساری چیزوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے ہم تو پیر صاحب بچوں کو مصروف کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے لگا ہوا ہے ہم اپنے کام کر رہے ہیں تو اس کیفیت میں ویسے کرنا کیا چاہیے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے بچوں کو کہ وہ اس طرف جا رہے ہیں کوئی وظیفہ ہے ایسا کہ بچے موبائل وغیرہ چھوڑ دے اور ان چیزوں کو چھوڑ دے یا زد کرنا چھوڑ دے شاہ صاحب ہر بات پہ وظائف تو نہیں چلتے دیکھیں پریکٹیکلی چیزیں چلتی ہیں بیسکلی دیکھیں نا ایسے تو نہیں کہ فرمایا گیا کہ صحبت سہلے ترہ صحبت سہلے ترہ صحبت کا بڑا اثر ہے اور صحابی صحبت سے یہ ہے کہ وہ صحبت رسول میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے ٹائم گزارا اور آج کیا اللہ نے ان کا مقام رکھا ہے صحبت کا بڑا فرق ہے اب دیکھیں نا ہم بے شتر مہار بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں بچوں کو ٹائم نہیں دیتے اس میں یہ سوال روز قیامت ہم سے ہوگا جہاں اگر ماں باپ یہ بات ذہن میں رکھیں ماں باپ اگر کہے گا نا میری اولاد نے میری نافرمانی کیے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بچے بھی اللہ کے حضور میں اپنا اس دیغاثہ پیش کریں گے کہ مالک نافرمانی کی طرف کونسی چیز ہمیں لے کے گئی یہ ماں باپ نے ہماری تربیت ہی نہیں کی ان کو تربیت ہماری کرنے چیز تو بیسیکلی چیز یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنی صحبت میں بٹھائیں تو صحیح بچوں کو جتنا ہم کہتے ہیں کہ ہم بچوں کو یہ کتاب پڑھ لیں یہ کتاب پڑھ لیں یہ کتاب پڑھ لیں وہ چیزیں بول جاتی ہیں ہم بچوں کو کہیں کہ یہ وظیفہ پڑھ لیں وہ پڑھ لیں ایک دفعہ پڑھیں گے دو دفعہ پڑھیں گے مین چیز ہے وظائف کے علاوہ مین چیز ہے کہ آپ ان کو ساتھ بٹھا کے کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں بالفرض اچھا کام ان کو ساتھ بٹھا لیں وہ کچھ نہ کریں لیکن وہ آپ کو دیکھتے رہیں گے وہ آپ کو دیکھتے رہیں گے بالفرض ہے بچے نہیں پڑھیں آپ صبح اٹھ کے قرآن پا کے پڑھنا شروع کر دیں بچوں کو اٹھا دیں نہ پڑھیں چند دن وہ بچے دیکھیں گے کہ ہم صبح اٹھے بھی ہوتے ہیں ہمارے ماں باپ قرآن پڑھتے ہیں ہم نہیں پڑھتے وہ پڑھنا شروع کر دیں گے بچے نہ پڑھیں آپ ان کے سامنے ٹائم پہ نماز پڑھیں وہ بچے دیکھتے دیکھتے آپ کی صحبت میں وہ کچھ دنوں کے بعد وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے یعنی بچوں کے سامنے آپ پریکٹیکلی اپنی لائف کو گزاریں اور جو بچے دیکھیں گے اسی پر وہ امپلیمٹ کریں گے کہ ہمارے ماں باپ کرتے ہیں ہمیں بھی کرنا چاہیے چھوٹ ہے بچوں کو چھوٹ سے بچانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے سامنے کبھی چھوٹ نہ بولیں اگر ہم خود ہی چھوٹ بولیں گے تو وہ بچے کہیں گے یار یہ ایسی بات ہے جب ماں باپ بول لیتے ہیں تو میں بھی بول لینا چاہیے تو شاہ صحبت کا بڑا فرق ہے ہم پریکٹیکلی ان کی تربیت کریں ہم ہر لحاظ سے کہ ہم کتابیں انہیں آگے رکھ دیں ہم انہیں سٹورییں سنا دیں ہم قانییں سنا دیں ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں دین جہاں پریکٹیکل ہم نے انہیں لائف ان کے سامنے گزارنی ہے وہاں پریکٹیکلی تھوڑی تھوڑی چیزیں قرآن اور سنت کی روشنی میں انہیں بتاتے رہے کوئی کام ہم کرتے ہیں بلفل نماز پڑھتے ہیں بچے بیٹھ جاتے ہیں تو انہیں ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں بیٹھا قرآن پاک میں کئی مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے اور بیٹھا نماز فرض ہے بیٹھا نماز کے بارے میں روزِ محشر یہ پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا کہ کون سی چیز ہے جو تمہیں جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہے تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ انہیں سمجھاتے بھی جائیں کہ بیٹھا یہ قرآن ہماری آخری کتاب ہے یہ قرآن پاک پڑھنا چاہیے اس سے سواب ملتا ہے اس سے رامتیں ہوتی ہیں اس سے عجر ملتا ہے وظائف سارے ہم قرآن سے ہی بتا رہے ہیں پھر نماز پڑھ کے تو بچوں کو کہیں گے بیٹھا یہ نماز جو ہے نا یہ اللہ کے بڑا قریب کرتی ہے بہت اللہ کے قریب کرتی ہے اور نماز جو ہے یہ ایک مومن کی میراج ہے اور سب سے زیادہ بندے کو اللہ کے قریب کرنے والی عبادت جو ہے وہ نماز یہ چیزیں ہیں جو ہم بچوں کو چھوٹی چھوٹی لائنوں میں ہم جب سمجھائیں گے تو میرا خیال ہے کہ بچوں پر اچھی تربیت ہوئی ہے ایک ویڈیو میرے سامنے آتی ہے بچہ تقریبا تین سال کا ہوگا زیادہ سے زیادہ یہ اٹھائی تین سال کا مسلح پہ بیٹھا ہے اور زاروں کتار رو کے اور دعائیں مانگ رہا ہے تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ایک الگ ہماری کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس بچے کو اتنی چھوٹی عمر کے اندر اس قدر محبتِ الہی سکھا دی گئی ہے اور اس کو بتا دیا ہے کہ تم نے اللہ کے سامنے کیسے پیش ہونا ہے اور وہ رزاروں کتار رو رہا ہے اور اپنی باتیں کر رہا ہے اور جناب وہ دعا مانگ رہا ہے تو اس طرح کی اگر جو والدین ہیں ان کا کیا مقام ہوگا جنہوں نے اتنی چھوٹی عمر کے اندر بچوں کو اس قدر عشقِ الہی سکھا دی ہے اس سوالے سے بتائیں دیکھیں شاہ صاحب بعض دفعہ کہتے ہیں نا اور بعض اس بات سے اختلاف بھی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نا کہ عشقِ مجازی ہی عشقِ حقیقی کی طرف لے کے جاتا ہے انسان کو بعض عشقِ مجازی سے جو ہے اختلاف بھی کرتے ہیں کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے لیکن دیکھیں نا کوئی نہ کوئی چیز تو انسان کے سامنے آتی ہے کسی نہ کسی چیز کو دیکھ کے انسان آگے چلتا ہے ایسے تو نہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو بہت بڑی ایک اپنی دلیل بنا گے بھی جائے کہ حضور اللہ کی دلیل ہیں برہان کا ایک معنی دلیل بھی ہے جہاں برہان کا معنی موجزہ ہے وہاں برہان کا معنی دلیل بھی ہے اور دلیل ہمیشہ دعوے کو مضبوط کرتی ہے کہ ایک آپ دعویٰ دائر کر دیتے ہیں کہ استغاثہ پیش کرتے ہیں آپ دیکھیں نا اسلام کے اندر اور بغیر اسلام کے بھی جتنے مضاب ہیں شاہ صاحب ایویڈنس کے بغیر تو کوئی بھی سزا نہیں ہوتی ایویڈنس کے بغیر کوئی بھی کسی بھی عدالت میں چلے جائیں وہ ہماری مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں وہاں شاہتوں کی ضرورت ہوتی ہے اسلام نے بھی کہا ہے کہ دو گواہ پیش کرو شاہتوں کی ضرورت ہے تو اس لیے جب ہم کوئی بھی شہادت شہادت بطور دلیل ہم پیش کریں گے کہ یہ ایک مقدمہ دائر کیا گیا ہے تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں مضبوط دلیل کی ضرورت ہے تو رب نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو دلیل بنا کے بھیجا ہے تو اسی لیے جب ہم حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں حضور کو دیکھتے ہیں حضور کے اقوال کو دیکھتے ہیں آپ کے افعال کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمارے ذہن میں جاتا ہے کہ جس نے حضور کو بطور دلیل بنا کے بھیجا ہے وہ خدا کیسا ہوگا وہ خدا کیسا ہوگا تو یہ اٹومیٹیکلی انسان کا ایک مائنڈ جو ہے نا وہ مجازی سے حقیقی کی طرف چلا جاتا ہے کہ بندہ ایک چیز دیکھتا ہے مثال کے طور پر آپ شہری کر رہے ہوتے ہیں تو شہری ہے مثال کے طور پر اپنا علامہ اقوال کی ہم جب اقوالیات کو پڑھتے ہیں شہری پڑھتے ہیں اس کی تو پھر ہمیں اس اس مصور کا خاکہ تو ہمارے ذہن میں آتا ہے نا کہ نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی آسین وہی تاہہ یہ اقوال کا شہر ہے تو ایسی ایسی نظمیں اور ایسی ایسی غزلیں علامہ اقوال صاحب نے لکھی ہیں کہ انسان کا ایک تصور میں گم ہو جاتا ہے کہ یار ایسا اقوال کہ اس نے بھی عشق کی انتہا کر دی ہے کہ سرکار سے اتنی والے آنا محبت اتنی والے آنا محبت کہ مطلب میں نے اقوالیات پڑھی ہے مجھے بڑا سرور آتا ہے جب ہم اپنے ان اسلاف کی کتابوں کو پڑھتے ہیں میں نے دیوان بھی پڑھا ہے غالب کا لیکن وہ ایک دیوانِ غالب ایک بڑی گہرائی میں چلا جاتا ہے غالب صاحب ان کا ایک اپنا انداز ہے لیکن علامہ صاحب کا ایک اپنا انداز ہے تو اس لیے جب ہم ایک مجازی چیز کو دیکھتے ہیں نا تو پھر ہمارا ایک ذہن حقیقی کی طرف جاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے یہ تو ایک حقیقت نہیں لیکن حقیقت کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو لوگ سمجھ گئے تھے وہ سمجھیں وہ خدا کو بھی سمجھ گئے تھے اور جنہوں نے سرکار کو نہیں سمجھا انہوں نے خدا کو بھی نہیں سمجھا ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرم حیال الفلا اور میں ہوں آپ کا مذبان سید رضا ناظرین آج ہم اسلاحی پہلو کے حوالے سے گفتو کر رہے ہیں بہت سی ایسی چیزیں جو ہمارے معاشرے میں تباہی کا سبب بنتی ہیں ہم نے ان کو ذکر کیا ان کو اپنے پروگرم کا حصہ بنایا اور ان کے جو حل ہیں وہ بتائے ہیں کہ کس طرح ہم خوبصورت انداز کے اندر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں اور ان تباہیوں سے ہم اپنی جن زندگی کو جو ہے وہ دور کر سکتے ہیں اور صاف ستری اور اچھی زندگی بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی محبت دل میں رکھتے ہیں اللہ کا پیار دل میں رکھتے ہیں تو ان کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ کیسا ہوتا ہے اور ابھی ہم بڑھیک پر جانے سے پہلے جو بات کر رہے تھے وہ سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے برہان یعنی دلیل بنا کر بھیجا ہے اور دلیل جو ہوتی ہے یہ جس مقصد کے لیے پیش کی جاتی ہے اس کی حقانیت اور اس کی جو حق ہونے پر یہ ثبوت ہوتی ہے تو سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود ہے وہ اللہ رب العزت کی حقانیت پر کہ وہ خدا ایک ہے وہ لا دا ولا شریک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلیل ہے جنہوں نے حضور کو دیکھا جنہوں نے حضور کو حضور کی جو باتیں تھی ان کو مانا وہ راہ حق پر رہے اور آج ان کے ماننے والے بھی جو ہیں وہ راہ حق پر ہیں تو علامہ سب شروع میں آپ نے جب بات کیا آپ نے کہا کہ جب ہم والدین بچوں کے سامنے نماز پڑھتے ہیں درود پاک پڑھتے ہیں اچھے کام کرتے ہیں تو بچہ وہی چیز پک کرتا ہے وہی چیزیں اپنے زندگی کے اندر شامل کرتا ہے اور اگر والد جھوٹ بولتا ہے یا برے کام کرتا ہے سیگرٹ نوشی یا جس طرح کی بھی جو بری صفات ہیں تو یہ ایسی کرتا ہے تو بچہ بھی وہ چیزیں اڈوپٹ کر لیتا ہے لیکن یہاں پر ایک چیز میں اور بھی ساتھ پوچھنا چاہوں گا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَسْبِ النَّفْسَكَمْعَالَّذِينَ يَادُونَ رَبَّهُمْ کہ وہ لوگ جو دن رات اللہ کو یاد کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ اپنی صحبت کو جوڑ کر رکھیے تو یہ جو صحبت ہے یہ کس قدر مانا قیز ہوتی ہے اور کس قدر جو ہے وہ فائدہ ماند ہوتی ہے اس حوالے سے بھی بتائیے گا اور ساتھ کیا اس سے یہ پیغام جا رہا ہے کہ اگر ہم نے اپنے ساتھ بیٹھنے والے یہ ہمارے جو شاگیرد ہیں ہمارے بچے ہیں ان کے لیے اگر ہم نے نمونہ بننا ہے تو ہم دن رات ہم خود بھی اللہ کا ذکر کریں اور پھر جس طرح یوریدون واجہو کے الفاظ آتے ہیں اور پوری آیت جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ہمیں ہمہ وقت اللہ کے ساتھ ربط میں رہنا چاہیے اللہ کی یاد اللہ کی یاد میں وقت گزارنا چاہیے تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ اچھوں کے ساتھ صحبت اختیار کریں لیکن جو بڑے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس آیت کا مستاق بننے آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں شاہ صاحب دیکھیں اکثر ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ یہ چیزیں مجھے وراست میں ملی ہیں یہ وراست میں بالفرض ایک بچہ بڑا شریف ہے تو وہ کہتے ہیں یار یہ موروسی ہے اسے یہ چیزیں کچھ خاندانی انصاب سے چیزیں ہوتی ہیں جو آگے خاندان میں تسلسل کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ اچھائییں بھی چل رہی ہوتی ہیں وہ برائییں بھی چل رہی ہوتی ہیں تو کوئی بھی باہر کا بندہ جب اسے دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یار ان کا خاندان بڑے بھی ایسے ہی کرتے تھے تو یہ ایک بڑا اچھا اچھا رسپونس بھی جاتا ہے اور برا رسپونس بھی جاتا ہے جب باہر والے دوسرے جو ہیں وہ دیکھتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں نا کہ تم اچھے کاموں میں اپنی اولاد کی تربیت کرو اچھے طریقے سے اور ایک فلسفر گزرا ہے جان ڈیوی اس کا نام تھا بہت بڑا فلسفر تھا اور اس نے لکھا اس نے کہا کہ یہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا معاشرہ پڑا لکھا نہیں ہے وہ کہتا تھا کہ تم مجھے پڑی لکھی مائیں دے دو میں تمہیں پڑا لکھا معاشرہ دے دیتا ہوں بڑا بڑا اہم ملکتہ آپ نے اٹھایا ہے ہاں جی پڑی لکھی مائیں دے دو یعنی عورت اس سے مراد یہ ہے کہ سب سے زیادہ بچے کی تربیت ماں کرتی ہے ماں پڑی لکھی ہوگی ماں کی تربیت ہوگی اب پرانے دور میں ہماری جو میں تھی کیا وہ جاہل نہیں تھی جس نے قرآن پڑا وہ جاہل نہیں ہوتا بندہ یہ بات سمجھ لیں قرآن جس نے نہ پڑا اس کو تو شاید ہم جاہل لکھائے سکتے ہیں لیکن جس نے قرآن پاک پڑا اس نے چاہے کوئی بھی کتاب نہ پڑی ہو دوسری قرآن پاک پڑے ہوئے شخص کو اس کے پاس ایڈیوکیشن باقی نہ بھی ہو اسے آپ جاہل نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ قرآن نے جو ایک لائن کھینچی ہے نا کہ جاہل اور پڑا لکھا آدمی دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں اس پڑے لکھے سے مراد کہ جس کے پاس قرآن کی تعلیم ہے تو قرآن ہمارے بزرگ جتنے تھے ہمارے ماں باپ ہماری پرانی سابقہ عورتیں جتنی تھی ہماری ماں دادییں وہ وہ ساری قرآن صرف پڑی ہوتی تھی فقط قرآن لیکن ان کو آپ جاہل نہیں کہہ سکتے ہیں ان کی تربیت دیکھیں خالی قرآن پڑھنے والی عورت نے ہماری ماں دادییں نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی اب آگے جیسے جیسے ایڈیوکیشن بڑھتی گئی انگریزی تعلیم جو ہے وہ بڑی پھیلتی گئی تو آئی دیکھیں کہ ہمارے بچوں کی تربیت کیسی ہے اور ہماری تربیت کیسی ہے آپ کو بڑا فرق نظر آئے گا آپ اپنی تربیت کو دیکھ لیں کہ ہمارے ماں باپ نے قرآن پڑھنے والے لوگوں نے ہماری تربیت کی اب آگے ہم دو دو تین تین چار چار ایمے کر کے ہم اپنے بچوں کی تربیت اس میں بڑا فرق آپ کو نظر آئے گا اس لیے تربیت کا فقدان ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کریں اور ہم اکثر اپنے اس پروگرام میں جب ہمیں موقع ملے ہم کہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کریں تربیت کا فقدان ہے بیٹا آپ نے کوئی مہمان آیا جائے اس سے ملنا کیسے ہے اس گلاس کو پکڑنا کیسے اب دیکھیں شاہ صاحب یہ پانی کا گلاس ہے میرے پاس یہ گلاس ہے اب ظاہر ہن تو بندہ یہ کہہ گا بچہ بھی کہہ گا ٹھیک ہے میں نے گلاس پکڑا اور میں نے پانی پی لیا بس آن لی لیکن ہماری پبلک کو شاید اندازہ نہیں کہ یہ پانی پینے میں سات سنتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سات سنتے ہیں یہ صرف ہم نے فقط پانی پینا ہے فقط پانی پینا ہے اور اس پانی پینے کے ابتدا سے لے کے آخر تک سات سنتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یاد نہیں ہوگی اگر چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی سات نہیں بالفرض کسی کو آتی کوئی دو تین چار تو یاد ہر ایک کو ہیں کہ پانی جو ہے یہ دائیں آت سے پینا سنت ہے برطنک ٹوٹا ہوا نہ ہو کنہرہ ٹوٹا اس میں پینا سنت ہے پانی تین سانسوں میں پینا سنت ہے پانی بیٹھ کے پینا سنت ہے مطلق تین چار تو ہر ایک کو سنتے آتی ہیں سر اگر ڈام کے پانی پی لیں تو وہ بھی سنت ہے تو اگر سات کسی کو نہیں آتی تو ہر ایک بندہ کم از کم تین چار سنتے تو شاہ صاحب جانتا ہے نا جن کا پتہ ہے بسم اللہ شریف پڑھ کے پینا پانی دائیں ہاتھ سے پینا تین سانسوں میں پینا بیٹھ کے پینا یہ چار سنتے ہیں ماشاو تو یعنی سنتوں پر ہمیں عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے ہمارے ساتھ ایک کولر موجود ہیں بڑھتے ہیں ان کی طرف السلام علیکم وآلیکم السلام جی کون اور کہاں سے جی میں زائد بھو رہا ہوں اسلام آباد سے جی مسئلہ بتائیے گا یہ مسئلہ مہرہ جی میری دادی گم ہوئی ہے ایک سال اور گیارہ منی ہو گئی ہیں تو ہمیں کہیں سے ان کی خبر نہیں مر رہی آر طرف دون دون کے تھک گئی ہیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ہمیں کوئی ان کے بارے میں کوئی پتہ چل جائے کہاں سے اسلام آپ ان کا نام بتا دیں دادی کا دادی رحیم جان ناموں کا چلیں ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے ابھی آپ کے لئے نمائیں گے پھر سب کیا فرمائیں گے میرے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے لئے سانیہ پیدا فرمائے آپ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے آپ نے چالیس متوہ سورت تارک پڑھنی ہے وَالسَّمَاءِ وَالتَّارِكُ وَمَا عَدْرَا قَمَدْتَّارِكُ یہ آخری پارے میں ہے سورت تارک جب آپ آئینا درمیان میں اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرِ اس آیت پہ تین دفعہ اپنے تقرار کرنا ہے تین دفعہ تقرار سے مراد اس آیت کو آپ نے تین دفعہ پڑھنا ہے اور اپنی دادی کا ذہن میں اس کی شکل اس کا تصور رکھ کے پڑھنا آپ نے تو چالیس مرتبہ آپ عشاء کی نماز کے بعد اس سورت کو پڑھیں اور اس آیت پہ تین مرتبہ اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرِ یہ درمیان میں آیت ہے اس سورت کے اتنی بڑی نہیں چھوٹی سورت ہے چالیس مرتبہ اس کو پڑھیں آپ تصور کے ساتھ انشاءاللہ پتہ چل جائے گا انشاءاللہ محترم یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا ہے سورہ تارک پڑھنے کے لیے اور جس طریقے کے ساتھ بتائی گئی ہے آپ اس کو پڑھئے گا اللہ رب العزت کرم فرمائے گا اور آپ کی یہ جو پریشانی ہے اس کو دور فرمائے گا صدقے یقین کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ وظائف پڑھنا چاہیے ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں بڑھتے ہیں ان کی طرف السلام علیکم کال جو ہے وہ ڈراؤپ ہو چکی ہے ناظرین جب بھی آپ کال کرتے ہیں تو اگر آپ کو ویٹ کرنا پڑے تو کر لیا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو نیٹ ورک ہے وہ ٹیک ہونا چاہیے اور ٹی وی کی جو آواز ہے وہ بھی بند کر دیا کریں تاکہ ہم تک آپ کی جو آواز ہے آپ کی جو بات ہے وہ صحیح طریقے سے پہنچ سکے اور ہم آپ کی بات کو صحیح انداز میں سن کے سمجھ کے جواب دیں ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں بڑھتے ہیں ان کی طرف السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کالر کا حصہ جی میرے نام فریحہ سادیہ میں دہور سے بھو رہی ہوں تو میں نے ایک دفعہ آپ سے قضا نماز ادا کرنے کا طریقہ بتایا تھا لیکن آپ نے نیت کا طریقہ نہیں بتایا تھا کہ نیت کیسے کرنی ہے اور آپ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ جب ہم نے زہر کی نماز ادا کرنی ہے قضا نماز پہلے ادا کرنی ہے یا بعد میں اثر کی نماز بعد میں ادا کرنی ہے یا پہلے ایشہ کی نماز پہلے ادا کرنی ہے یعنی یہ پانچوں نمازوں کا آپ نے تصیل سے بتانا ہے اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے شہر عطا فرمائے آمین جی آمین آمین اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں سب کیا فرمائیں گے ان کے لئے دیکھیں میری بین مسئلہ یہ ہے کہ چھے نمازوں تک اس کی ترتیب ہے یعنی اگر آپ کی آج صبح سے لے کے کل کی صبح تک چھے نمازیں کنٹینیو قضاء ہوگی ہیں تو پھر ان کی ترتیب ہے کہ آپ صبح کی نماز پہلے صبح کی نماز قضاء کریں پھر زور کریں پھر اثر کریں پھر مغرب کریں پھر عشاء اور صبح کریں اگر آپ کی زیادہ نمازیں قضاء ہوگئی ہیں چھے سے زیادہ قضاء ہوگئی ہیں تو پھر میری بین کوئی ٹائم نہیں ہے قضاء نماز کے لئے کوئی ٹائم نہیں ہے آپ فجر کی نماز سے پہلے پڑھیں آپ بعد میں پڑھیں آپ زور سے پہلے پڑھیں آپ زور سے بعد میں پڑھیں یہ قضاء نماز ایسی ہے کہ اثر اور مغرب کے درمیان نفل نہیں پڑھ سکتے اسی طرح جب صبح کی ازان ہو جائے اور سورج نکلنے تک نفل نہیں پڑھتے لیکن قضاء اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں اثر کے بعد بھی آپ قضاء پڑھ سکتے ہیں اور صبح کی ازان ہو جائے تو اس وقت بھی قضاء کے لئے کوئی ٹائم نہیں ہے قضاء جب چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں یہ پبندی ہے ہی نہیں صرف چھے نمازیں اگر وہ بھی اگر آپ ترتیب سے کر لیں تو بہتر ہے کہ چھے نمازیں تو ترتیب سے پڑھ لیں فجر، زور، اثر، مغرب شا اور اگر آپ کافی حد تک آپ کی نمازیں قضاء ہو گئی ہیں تو پھر میری بہن کوئی ٹائم نہیں ہے آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں آپ ان کی قضاء کر لیں اور نیت نیت وہی نماز ہی ہے صرف لفظ قضاء استعمال کرنا ہے باقی تو نیت وہی ہے چار اقت نماز زور وہی نیت کر لیں قضاء عبادت اللہ تعالیٰ کی بندگی جس طرح آپ نیت کرتی ہیں صرف قضاء کا یہ کہ میری یہ نماز قضاء ہے بس ایک ادا ہے ایک قضاء ہے اچھا ایک اور شہصہ مسئلہ بھی ہے کہ نماز اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے تو پھر قضاء ہی سمجھیں ٹھیک ہے پھر سب کالر ہمارے ساتھ ایک موجود ہے ان کی طرف بڑھتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام والی صاحب میرا پوچھتا آئی کون اور کہاں سے آئی میں لاہور سے بات کر رہی ہے کیا نام ہے آپ کا شاجتہ ٹھیک ہے مسئلہ بتائی جی میرے میں نے اپنے والی صاحب کے والد پوچھنا تھا ان کا کسی کے ساتھ جگڑا ہوئے لڑا ہی اور اب کلا سب منہ چاہتے ہیں آپ پتے ہیں اچھا کس کے ساتھ جگڑا ہوئے ان کا رشتہ دار ہی ہے آپ کافی معاملہ خراب ہوتے ہیں چلے والد صاحب کا نام بتائیے اور ان کی والدہ کا نام بتائیے والد کا نام ہے نمزان جی جی والدہ کا نام ہے انگرائی اچھا جن کے ساتھ جگڑا ہوئے وہ آپ کے کیا لگتے ہیں رشتہ دار ہی ہے ان کا نام کیا ہے چلے ٹھیک ہے آپ ہمارے ذات رہی ابھی آپ کو بتاتے ہیں پیر صاحب ان کے لیے کیا فرمائیں گے کہ جھگڑا ہوا ہے ان کے والد کا رشتہ داروں میں کسی کے ساتھ تو اب وہ صلح کرنا چاہتے ہیں تو کوئی طریقہ میرا بیٹا ستائیس میں پارے کن آخری صورت ہے سورت الحدید اس کو رزانہ پڑھیں آپ رزانہ آپ نہ کوئی ٹائم فیکس کر لیں زور کا اثر کا مغرب کا اشہ کا مطلب ہے کہ مغرب سے پہلے پہلے دن کو پڑھیں آپ اثر کی نماز کے بعد پڑھ لیں زور کے وقت پڑھ لیں یا صبح پڑھ لیں صورت الحدید ستائیس میں پارے کی آخری صورت ہے اور اس کو رزانہ پڑھیں اور اس کے بعد دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ یہ صلح ہو جائے گی جی محترمہ جس طرح بھی آپ کو بتایا گیا ہے یہ آپ کریے گا انشاءاللہ اللہ رب العزت کرن فرمائے گا اور آپ کے والد صاحب کی صلح ہو جائے گی پیر صاحب جب اس طرح کے سوالات آتے ہیں جوڑنے والے دونوں لوگوں کو آپس میں بلانے والے تو بڑی دل میں خوشی ہوتی ہے کہ آج بھی معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ امن پیدا ہو رشتہ داروں کے اندر دوستوں کے اندر جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ صلح رحمی کے حوالے سے کچھ موتی ارشاد فرما دے تاکہ جو ایک محبت اور آپس میں جو پیار ہوتا ہے وہ مزید دلوں میں اجاگر ہو سکے دیکھیں شاہ صاحب اسلام اسلام نے تو سب سے پہلے درس ہی یہی دیا ہے اور اسلام نے تو صلح رحمی کا ہی درس دیا ہے قطع رحمی کا تو اسلام بڑی سخت وعید ہے بلکہ اس کی تو سزائیں بھی بڑی سخت ہیں آدیس مبارکہ میں جو قطع رحمی کرتا ہے وہ سزا ہے اس کی اب جو سوال کی بات ہو رہی تھی شاہ صاحب حقیقہ یہ ہے کہ جن کا مسئلہ ہوتا ہے نا جی وہ سولہ ہی چاہتے ہیں بے شک بے شک اگر سولہ نہیں چاہتے تو جو دائیں بائیں کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ نہیں ہونے دیتے ہیں وہ نہیں ہونے دیتے ہیں بلکہ صحیح فرمایا ہمارے ساتھ ایک کالر مجود ہے ہم بڑھتے ہیں ان کی طرف اسلام علیکم اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی کون اور کہاں سے میں لحم آپ کا نام جی مسئلہ بتائیے یہ میں جو مسئلہ ہے میڈیسن بکھا رہی آپ کی آغاز کٹ رہی ہے مجھے سید پہنچ نہیں رہی دوبارہ بتائیے شوگر کا شوگر کا مسئلہ ہے آپ کو کتنی دیر سے ہے یہ 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 ہو رہی ہے اپنی والدہ کا نام بتا دیں میری والدہ کا نام چلیں بشیرہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ رہی ہے آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں پیر سب کیا فرمائیں گے ان کے لئے شوگر کا مسئلہ ہے ہماری بہن میرا بیٹا آپ اس طرح کریں کہ گیارہ سو مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر آپ پانی بے شک پانی پر دم کر لیں آپ اور وہ تھوڑا تھوڑا پیتی رہ کریں بسم اللہ شریف کو ویسے بھی کسرت سے پڑتی رہ کریں شوگر ٹھیک ہو جائے گی پانی دم کر کے بھی رکھ لیں گیارہ سو مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کے اور بسم اللہ شریف ویسے بھی باوضوع ہو کے پڑھتے رہ کرو اس سے شوگر اور ہارڈ کی پرابلم جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی جی محترمہ ابھی جس طرح آپ کو پڑھنے کے لئے بتایا ہے آپ یہ پڑھیں اللہ رب العزت کرم فرمائے گا اور آپ کی یہ جو شوگر والی بیماری ہے اس کو دور فرمائے گا اس سے وہ آپ بتا رہے تھے کہ لوگ صلح تو کرنا چاہتے ہیں لیکن دوسرے نہیں ہونا ہے جن کا مسئلہ ہوتا ہے نا جن کا مسئلہ ہوتا ہے وہ صلح ہی چاہتے ہیں وہ لڑا ہی نہیں چاہتے لیکن لیفٹ رائٹ اتنے ایلیمنٹ ہوتے ہیں اتنے اناثر ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے ہم نفضوں میں شیطان کے چیلے کہہ رہے ہیں صاحب ظاہرے جو صلح نہیں ہونے دے گا وہ اسی شیطانی عمل پر کام کر رہا ہوگا تو وہ نہیں چاہتے کہ صلح ہو تو اس لیے اکثر ہم کہتے ہیں کہ جب بھی درمیان میں کوئی بندہ پڑ جائے نا وہ صلح نہیں ہوتی ڈائریکٹ اگر صلح کرنی ہے مجھے بتائیں شاہ صاحب اگر میں نے آپ سے صلح کرنی ہے تو میری شان میں فرق پا جائے گا جو پہل کرے گا افشور سلام کہ سواب تُسے مل جائے گا تو میں چلا جائیں خود جا کے میں کہہ لوں کہ شاہ صاحب میں نے آپ سے صلح کرنی ہے آپ نہیں کریں گے اگر میں درمیان میں کوئی آدمی بے ہی دوں تو سکتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے باتیں کر دیں اگر کسی سے کوئی شکوا ہو تو جب وہ سامنے خود چل کے آتا ہے تو وہ دل ویسے اس کو دیکھتے ہی صاف ہو جاتا ہے اور یہ جو ایک ہائپ کریئٹ کی جاتی ہے وہ ادھر کی بعد اٹھا کے ادھر پہنچا دینا اور ادھر کی بعد جو ہے وہ ادھر لے آنا پیسا بیسے لوگوں کا پھر کیا بنے گا کیا بنے گا ان کے لیے جاننا ہمیں بہترین مکان تحار ہو رہے ہیں ان کے لیے اور جو صلح رحمی پہ چلتے ہیں یا اچھے لوگ ہیں ان کے لیے جنت میں مال بھی بن رہے ہیں تو اس لیے کہ دونوں ہی ہیں شاہ صاحب اصل میں کچھ لوگ ہوتے ہیں ان سے کسی کو خوش دیکھا نہیں جاتا تو وہ ان کی کوشش ہی یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی کی خوشی کو برباد کریں اور کسی کو برباد ہوتا ہوا دیکھ کر وہ جناب وہ خوش ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا رائے ہیں آپ کی دیکھیں شاہ صاحب اگر کوئی دوسرے کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بھی اسے دیکھ کے خوش ہوتا ہے سبحانتہ تو اللہ تعالیٰ کے انام و اکرام دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں خوش دیکھتا ہے کسی کو اور خوش ہوتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے جو پریشان ہوتا ہے اور پریشانی کی صورت میں دوسری صورت میں حسد آ جاتا ہے نا حسد بعض دفعہ شرک سمرے میں بھی آ جاتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ شاہ صاحب آپ نے اتنا خوبصورت سوٹ کا پہنا ہوا ہے تو بھئی میں نے سوٹ لے کے دیا ہے مالک کی طرف سے آپ کو عطا ہے تو یہ حسد میں چلا جاتا ہے ہمارے ساتھ کالر ہیں پیر صاحب ان کی بات سنتے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم اسلام جی کون اور کہاں سے جی امران بات کر رہا ہوں دہور جی مسئلہ بتائیے گا جی میری میں شادی نہیں ہوئی میری برس میں کوٹی شریع ہو گئی اچھا اپنی وعلہ کا نام بتائیے جی نسری نسر تو کیا وجوہات بنی کہ آپ کی شادی نہ ہو سکی اتنی دیر ہو چکی جہاں کہیں بھی رسطہ بھی دیتے ہیں تو ہو جائے ابات بھی بنتی اچھا چلیں والدہ کا نام بتائیں نسری نسر ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ رہی ابھی آپ کو بتاتے ہیں جی پیر صاحب کیا فرمائیں گے میرے بھائی کوشش جاری رکھیں کافی عمر آپ کی چلی چلی گئی ہے اب آپ اپنی ڈیمانڈز ختم کر دیں جہاں بھی کوئی شریف گرانہ ملے کوئی شریف عورت ملے آپ اس سے نکاح کریں آپ ذہن میں یہ بات ایک بٹھا لیں کہ نکاح میرے نبی کی سنت ہے اور میں نے سنت سمجھ کے کرنا ہے تو آپ نکاح کریں اور باقی نماز کی پابندی کریں صورت اخلاص کل ہو اللہ واد اس کو کسرت سے پڑھیں شادی ہو جائے گیا انشاءاللہ پیر صاحب آج آپ تشریف لائے تربیت کے حوالے سے آپ نے ہمیں موتی ہنایت فرمائے خوبصورت گلدستے آپ نے ہنایت فرمائے تاکہ معاشرے کے اندر بگاڑ ختم ہو سکے اور ایک اچھا اور خوبصورت معاشرہ جو ہے وہ معارضِ وجود میں آسکے آپ کی تشریف عوری پر میں تہہے دل سے شکر گزار ہوں اللہ رب العزت آپ کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے ناظرین آپ کا بھی تہہے دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے کالز کی یا جو کرنا چاہتے تھے اللہ رب العزت سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے ابھی ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آخر پر آپ کو پتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اور سب کی حاجات سب کی جو عرضوے ہیں وہ اللہ کے حضور ہم پیش کرتے ہیں آپ دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے گا انشاءاللہ اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے گا یہی پر اپنے مزبان سید زین الرزا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علی اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا و فی الاخرتی حسنا و کنازہ بننا پروردگار عالم ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہماری خطاوں کو موافرما مشکلات کو آسان فرما جتنے ہمارے پرغرام میں شامل ہیں سننے والے دیکھنے والے پوری ہماری ٹیم سب کی نیک آجات کو پورا فرما یا اللہ ہم سب پہ اپنا کرم فرما فضل فرما اپنی رحمتوں کا نظور فرما بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما ہمارے ماں باپ کی بکشش و مغفرت فرما یا اللہ پوری امت کی خیر فرما پاکستان کی خیر فرما جہاں کئی مسلمان یہود و حنود کی زد میں ہیں ان کے جان و مال کا تحفظ فرما و سل اللہ و علا نبی کریم الامین و علا آلہ و صحابہ اجمائی برحمت کی آرم